بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome 9th class 9th class امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو 9th class آپ لوگوں نے پہلے اپنے دو جو دو لیکچرز تھے ان میں ہم لوگوں نے ideology یعنی ideology of Pakistan کے بارے میں پڑھا ideology کے meanings بھی پڑھے کہ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے kinds of ideologies کے بارے میں اس کو بڑا details ہے and then we are discussing about the sources of ideology need and significance یعنی ہم اس نے نظری کی ہم نے ماخص کے بارے میں پڑھا اس کی significance اس کی needs کیا تھی اس کے بارے میں بھی details سے پڑھا بچے امید ہے اس کی آپ کو سمجھا گی کہ تو آج ہم لوگ جو 3rd اپنا لیکچر ہے اس میں آج ہمارا topic ہے جی the foundation and components of the ideology of Pakistan یعنی آج ہم نظریہ پاکستان کی اساس اور اس کے اجزائے ترقیبی کے بارے میں پڑھیں گے اور سے سنیں گے اس کو most important questions ہے board کے point of view سے بھی دیکھیں تو یہ بہت ہی important question ہے clear تو سب سے پہلے کہ we start our the nucleus of the lives of south asian muslims in religion islam کہ جو جنوبی ایشیا کے مسلمان تھے ان سب کی زندگی کا کیا مہور تھا یعنی ان کی زندگی کس کے گھرد گھومتی تھی وہ جس کے گھومتی تھی وہ تھا ہمارا religion اسلام یعنی ہمارے دین اسلام کے گھرد جو جو جنوبی ایشیا کے مسلمان تھے ان کی زندگی گھومتی تھی their love with their faith and the preservation of their religious identity as muslim became the base and stimulus of the ideology of پاکستان stimulus کا مطلب ہوتا ہے مہرک preservation کا مطلب ہوتا ہے تحفظ دیکھ their love with their faith جو ان کی ان کے دین سے محبت تھی and the preservation of their religious identity جو ان کی تحفظ تھا ان کے نظریہ پاکستان کو جو تحفظ تھا muslim became the best and stimulus of the ideology of پاکستان کہ دین کے ساتھ ان کی جو محبت تھی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو مذہبی شناح کا جو تحفظ تھا وہ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا کہ دنیا جو ہماری جتنا بھی مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ اسلام کے گرد کرونتی ہے اور اسلام سے محبت ہی تھی جو ہماری مذہبی شناح تھی اور یہی نظریہ جو تھا وہ پاکستان کی بنیاد یعنی ہم ایسی زمین جا رہے تھے جہاں ہم اپنی زندگی اسلامی حصولوں کے مطابق گزار سکیں تو آج ہم لوگ جو ہیں نیکس سٹڈنگ اباؤن کمپونٹس آف آئیڈیولجی پاکستان یعنی آج ہم نظریہ کی جائے ترقی بھی کے بارے پڑھتے تو پر ریلیجن اسلام اور تحید یعنی دین اسلام اور عقیدہ توحید توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے اکیلا یعنی صرف خدا تعالیٰ کو ایک ماننا بیس ایڈیولجی پاکستان اور سیپرن نیشن نوڈ آف دو مسلم اس کلمہ توحید کہ جو نظریہ پاکستان تھا اور مسلمانوں کی جو جدہ گانہ قومیت تھی اس کی بنیاد کیا تھی کلمہ توحید کلمہ توحید کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ بسم اللہ الرحمن لا الہ محمد رسول اللہ 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 کسی کوئی معبود دی اس کو ایک ماننا اور نبی اس کے برعکس جب ہم مغربی نظریات کو دیکھتے ہیں تو مسلم نیشنل اسم اس نوڈ بیسٹ اٹریٹری جو مسلمانوں کی بنیاد ہے وہ کسی وطن پہ یا نسل پہ نہیں بٹون کلمہ توحید صرف اور صرف کلمہ توحید پر ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کا جو نظریہ ہے وہ ہے جی صرف اس کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے نہ کہ کسی رنگ اور نسل پر ہے تو فاؤنڈیشن آف نیو نیشن ور لیڈ ڈاؤن ور ایک ہر اندیان اپلیز اسلام اور ہندوستان کی یہ بات کرتے کہ ہندوستان میں ہندوستان جو ہے وہ ہندوستان کا ہے باقی سارے فارنرز ہے تو بات یہ غلط ہے کہ جس دن ہندوستان میں پہلا جو فرد مسلمان ہوا تھا اسی دن سے یہاں پر ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی تھی خیئر ہو گیا the second one is Islamic code of life یعنی اسلامی نظام حیات کے بارے میں اسلامی نظام حیات کے بارے میں ہم لوگ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام is not merely religion اسلام is not merely یہ نہیں صرف religion ایک مذہب نہیں ہے but a complete code of life بلکہ مکمل ذات ہے حیات یعنی پوری زندگی کا ایک مہور ہے of life which present a solution جو پیش کرتا ہے حل کس چیز کا social معاشی political سیاسی and economic اور اقتصادی need of individual یعنی یہ کہ انسان کی معاشی معاشرتی سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے where is the objective behind the creation of پاکستان was a durable solution of the economic political and social problem of the Muslims where the objectives جو objective تھا مقصد تھا behind the creation of پاکستان کہ پاکستان کے قیام سے پہلے جو مقصد تھا ضروریات بلکہ ایک بہت پائیدار حل سلوشن چاہتے تھے کہ قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کے معاشی سیاسی سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار یعنی ضروریات سلوشن پائیدار حل چاہتے تھے اس کے ساتھ ان کا مقصد کیا تھا جو ایٹ اسٹیبلش قائم کرنا ایک روشن خیال ایک معاشرہ ان دا لائٹ آف اسلام پرنسیپل یہاں پہ کہتے کہ اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور معاشرے کا قیام بھی تھا اس کا مقصد تھا ایک معاشر کا روشن نمبر تھرڈ پہ ہمارے تصور اسلامی کونسپٹ آف سوورینیٹی مینز کہ اسلام میں حاکمیت آلہ کا تصور حاکمیت آلہ کا تصور سے پتہ چلتے جس ہمارے جہن میں سپریم پاور اگر ہم لوگ سپریم پاور کے بارے میں دیکھیں تو سوورینیٹی جو ہے صرف خدا تعالی کی اللہ تعالی کی ذات میں تو جو مسلم سے ان کے mind ہے کہ ہماری جو اقتدار آلہ ہے وہ صرف خدا تعالی کی ذات ہیں موسی اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں جو مسلمانوں کی مقصد انسانوں کا سوورینیٹی ماننا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اقامات کے مطابق کام کر سکتا ہے اسے خود کسی چیز کو بھی کرنے کی ازادی آزل نہیں تھی The Muslims of South Asia wanted to establish an Islamic democratic state جو South Asia کے مسلمان تھے وہ ایک ایسی جمہوری ریاست قائم کرنا چاہ رہے تھے wherein they could give a practical shape to the idea of the sovereignty of Almighty Allah exercise through their elected representative کہ وہ ایک ایسی ریاست بنانا چاہ رہے تھے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عملی جامع پہنا سکے یعنی وہ ایک ایسی state چاہ رہے تھے کہ جہاں وہ ازادی کے ساتھ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے اور اپنے نمائندوں کو چنھیں کہ جو صرف اسلامی حصولوں کے مطابق ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو چلائے اور یہاں پہ صرف اسلام کا دور دور ہونا چاہیے now the fourth one is social justice and equality means social justice معاشرتی انصاف and equality مساوات یا برابری according to teaching of اسلام اسلامی تعلیمات کے مطابق no discrimination یعنی کوئی فرق یا امتیاز نہیں رکھا جائے گا can be made among human means کہ انسانوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں رکھا جائے گا in the society معاشرے میں on the basis of caste ذات پات creed عقیدہ color رنگ race نسل یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں ذات پات رنگ و نسل اور material wealth جو آپ کی تو مال و دولت کے بلبوتے پہ انسانوں میں فرق امتیاز نہیں رکھا جائے گا the only thing ایک چیز that distinguish جو منفرد کرتی ہے ممتاز کرتی ہے one person from another person ایک شخص کو دوسرے کی اوپر is absence and committing اور جو پرہزگار اور اور تقوی بنیاد پر ہے اس کے بارے میں قرآن پاک جو ہے وہ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے oh you man قرآن پاک کیا فرمان ہے oh you man surely we have created you of a male and a female ہم نے تم انتمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا and made you tribes تم لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا and families اور خاندانوں میں تقسیم کیا that you may know each other تا کہ ان کی پہچان ہو سکے surely the most honorable of you with allah is the most careful of his duty no doubt بلا شعبہ allah ki haan ziyadah عزت wala wo hai joh ziyadah matkiki aur parihiz ka hai i samaj jis chis ki acha next کہتے social justice and equality ki chow آپ ka samaj social justice hai mahashreti in saaf hai and equality joh basawa berabri hai we are great importance among the components of the ideology of Pakistan ki Pakistan social social unjust justice yani maashreti nainc saafi and aniquoli or adam musawaat ka shikara yani rubyashya ke musulman jitne bhi te un ta they were not only deprived of all their rights but also remained victim of economic and social degradations that jib angris ka joh nizam ta nizam kia sr te to jitne bhi muslims te saafi asians muslims te woh unka nishana ben kis chis ka nishana ben unki har teshadud ka ki unko nishana bina gaya unnhe unki joh rights te unse unko meharoom rukha gaya اور unko economically yani mahasil or mahasil تھی دونوں طریقے se unnhe muslims ko bho zyadha pressurize kia اور muslims ka her جگہ par istihzal kia next being minority they were deprived of all their rights and kept backward in social and economic field minority میں ہونے کی وجہ سے minority میں ہم کیوں تھے حالانکہ ہم نے تو تقریبا ایک ہزار سال حکومت کی ہندوستان پھر بھی ہم minority میں تھے ہم لوگ minority اس لئے رہے گئے تھے مسلمانوں نے کبھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی ہمارے جتنے بھی عظیم لیڈر گزرے مہادشاہ کو سے انہوں نے کسی کو بھی زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ہر بندہ اپنے مذہب میں آزاد ہے اس وجہ سے یہ تھا کہ کبھی کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کی کہ وہ یہ لوگ سوچتے کہ ہم بھی مسلمان بات جاتے ہمیں بھی یہ فیسلیٹیز آسل ہو جائیں تو یہاں پر لیکن یہ تھا کہ جو ہندو تھے انہوں نے کبھی بھی مسلمان کو اپنے جیسا نہیں سمجھا وہ ہمیشہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں کہتے کہ اقلیت ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے جو حقوق سے ان سے محروم رکھا گیا معاشرتی اور معاشی لیاز یعنی سوشل اینڈ اکنومک جہاں سے ان کو بیک ورڈ یعنی ان کو بہت زیادہ بسماندہ رکھا گیا ان دوز ڈیز اس دور میں کہ اگر ہم لوگ اس طور کو دیکھتے ہیں تو اس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو اور اقلیتیں تھیں وہ بھی اور اس کے ساتھ جو نچلی ذات کے ہندو تھے ان کے ساتھ بھی غیر منصفان مساویانہ سلوک کرتے تھے ہم ہندو میں تو پتہ چار ذات تھیں تو سب زیادہ وہ پریفرز کرتے ہیں جو ان کی بڑی ذات ہے برہمن کو باقی جو سیکنڈ نمبر والی بھی اسے بھی ہے لیکن جو شودر سب سن کی ذات ہے وہ تو بلکل کہتے ہیں کہ ہماری کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگائے وہ تو نا پاک ہو جائے گی تو پھر صرف مسلم نہیں تھی باقی مائنورٹیز بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اپنی ان کی اندووں میں جو ذات تھی ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت غیر بنصفانہ سلوک کرتے تھے مائنورٹیز کے ساتھ تھا پاکستان کی سب سے بیسک مقصد تھا ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا سیگمٹ آف سوسائٹی انجوائے سیم ایک رائٹس بیس ایک ایسا وطن ہونا چاہیے جہاں کہ تمام عبادی کو تمام طبقوں کو برابری کی بنیاد پر یقصہ اور مساوی حقوق حاصل ہوں یہ نہیں ہم لوگ جیسے اندوستان میں لو رہا ہے کہ صرف مسلمان تھے بلکہ باقی مائنورٹیز بھی تھی اور واقعی ہندو بھی تھے جو ان کی لو کاسٹ والے بھی تھے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے نظریہ پاکستان کا یہ مقصد ہے ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے ایک ایسا وطن ہونا چاہیے جہاں پر تمام طبقوں کو برابری کی بنیاد پر یقصہ اور زمانت دیتا ہے ایک رائٹس جو برابری کی بنیاد حقوق ہے جو پاکستان پاکستان کے آئین میں تمام شہریست بھی ہیں ان کو بلا تفریق مذہب رانگ و نسل برابر کے حقوق کی زمانت دی گئی ہے ہم لوگ نے اسٹوڈنٹ ابھی تک ہم لوگ اس کے بارے میں پیٹ چکے ہیں جو ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا کہ فونڈیشن اینڈ کونسپٹ کونپنیٹس آف آڈی آج 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 اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا ریلیجن اسلام آج بلیف انتوہید سیکنڈ آن تھا اسلام کوڈ آف لائف تھرڈ پہ ہمارے پاس تھا اسلام کونسپٹ آف سوورینیٹی فورت پہ سوشل جسٹس یعنی ہم نے مہاشرطی انصاف اور ایکویلیٹی اب جو پانچوا یعنی جو فیفت نمبر پہ اس کا موسٹ امپورٹن جو کونپنیٹ جو ہے وہ کونپنیٹس ہے وہ ہے جی اسلامی دیموکریسی یعنی اسلامی درز جمہوریت تو سٹوڈنٹ ان اسلامی سٹیٹ is founded on ڈیموکریٹی پرنسیپلز جو ایک اسلامی جمہوری ریاست ہوتی ہے ریاست ہوتی ہے وہ جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے برد در کونسیپ آف اسلامی ڈیموکریسی is ڈیفرن فرام دیویٹ ویسٹر ڈیموکریسی لیکن جو ہماری اسلامی جمہوریت کا تصور ہے وہ ہماری مغربی جمہوری یعنی ویسٹر ڈیموکریسی سے بالکل ڈیفرن ہے اگر ہم لوگ اسلامی جمہوریت کے حصول کو دیکھتے ہیں صرف جو ہے capable truthful پائس faithful and almighty اللہ فیرنگ people have the right of public representative کہ صرف اور صرف ان لوگوں کو نمائندے بننے کا حق حاصل ہے جو کہ باصلائیت ہوں راستگو ہوں نیک ہوں اماندار ہوں اور پرہیز گار ہوں اور اس کے ساتھ صدقیتے ہیں کہ جو منورٹیز ہیں جو دیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں جو اقلیت ہوتے ہیں جو منورٹیز ہوتے ہیں انہیں بھی ان کے حقوق کی بھی پوری زمانت دی گئے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں کی سارے معاملات بہمی مشاورت یعنی میوچل کنسلٹیشن سے تہپاتے ہیں سو that's that's why consultations be great importance in an Islamic society کہ اسلامی society میں مشاورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہر موقع پر کوئی بھی ایونٹ نہیں تھا جس میں نبی صلی اللہ و صلی اللہ جو تو وہ ہر ایونٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جو تھے وہ اپنے جو صحابہ سے ان سے رائے لیتے ہوتے تھے اور جو خلفائے راشدین تھے یعنی فور پائیس کالپس تھے ان کے دور میں بھی صحابہ اکرام پر مجتمل ایک ملجز شورہ تھی مداری اللہ تعالیٰ کے کمپینین خلافت کی ذمہ داری سمجھے جو صحابہ جو جنب وہ وفاداری کا حلف لیتے تھے اوت لیتے تھے ان سے کہ وفاداری کا حلف لیتے تھے کہ آپ ہر کام امانداری کے ساتھ کریں گے جو جو جتنا بھی خلفائے راشدین کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنا بھی کام ہوتا تھا یہ اس کی دیموکریسی کی بیسٹ ایک مثال تھی یعنی ایک بہترین ایگزامپل تھی ہمارے پاس کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو تھے اپنے آپ سب کو یونائٹ رکھتے تھے اور سب کی مرضی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا کہ جو منتخب ہونے خلیفہ ہوتا وہ شریح حدود کے اندر رہ کر حقمان برانی کا فرض ادا کرتا تھا اور اپنے ہر فیصلے اور عمل کے لئے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی جو عوام تھی اس کے سامنے جواب دیتا مطابق جو اپنا نظام قائم کر سکے جو پاکستان came into existence پاکستان وجود میں آیا wherein public representative are bound to exercise their executive authority within the limit prescribed for them by almighty اللہ اور جہاں حکومتی اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر کر رہ کر کرنے کے پابند ہوئے the constitution of our country is the manifestation of an Islamic democratic system ہمارے ملک کا آئین اسلامی جمہورِ معاشرے کا اکاس ہے قائدہ محمد علی جنہ while addressing the شاہی دربار at CB بلوچستان on 14th of Feb 1948 قائدہ محمد علی جنہ جو نے شاہی دربار CB بلوچستان سے 14 فروری کو غدا کرتے ہوئے کہا کہ we must lay the foundation of our democracy on the Islamic ideals and principles in true sense کہ ہم وہ جو ہیں وہ قائدہ عظم نے جو ہیں وہ شاہی دربار جو سبیدہ اس میں خطاب کرتے ہیں انہیں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیاد صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں جو جو لاسٹ اس کا آجاتا ہے جو ہمارے basic components کا تھا اس میں the foundation and components of the ideology of Pakistan اس میں لاسٹ ہمارے پاس نمبر سکس پہ تھا equal rights of minorities یعنی اقلیتوں کے ساتھ مساوی حقوق in Islamic state ایک اسلامی ریاست میں non-muslim minorities are also granted equal civic rights کہ جو اسلامی ریاست میں غیر مسلم جوتے اقلیتوں کو بھی برابر کی شہری حقوق حاصل ہیں they have every right to protect their language culture and place of worship انہیں اپنی زبان ثقافت اور جو بس بھی عبادت گائے ہیں ان میں جانے کہ ان کو مکمل آزادی ہے ان کا پورا ان کو حق حاصل ہے کہ چاہے وہ مسجد ہیں چاہے مندر میں چاہے وہ گرجہ گھر میں جہاں پر بھی ان کی عبادت گائے ہیں یہ ان کو آزادی حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ پاکستان میں اپنی عبادت کر سکتے ہیں قائد حاصل 11 اگست 1947 کو جو ہماری جو کانسٹیو حاصل حاصل سے ایڈریس کرتے کو فرمایا تھا you are free minorities انہوں نے ایڈریس کی تھی ان سے رمائے محمد اقبال نے کہا تھا you are free to go to your temples mosque and other place of worship in the state of پاکستان آپ آزاد ہیں اپنے مندروں مسجدوں اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں you may belong to any religion آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں sect or creed کسی بھی فرق یا عقیدے سے تعلق رکھیں it has nothing to do with state اس کا state کے ریاستی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے we are making the beginning of our system this foundation principle that we are all equal citizens of the same state ہم اسی بنیادی حصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک مملکت کے برابر کے شہر ہیں یہ تھا جو historical address تھا جو قائد عظم نے کونسٹیوٹر سمبلی سے کیا The non-Muslims minorities are guaranteed equal rights in the constitution of Pakistan Pakistan میں غیر مسلموں کو مسحاوی کو کی زمانت دی گئی ہے The Pakistanis Hindus Sikh Christians Parsis and followers of the religions are working for the progress and stability of Pakistan shoulder to shoulder with their Muslim Pakistani components کے پاکستانی ہندوز Sikh عیسائی پارمسی اور دوسرے مذہب کے لوگ پاکستان کی ترقی اور استحقام کے لیے اپنے مسلم پاکستانی حام وطنوں کے shoulder to shoulder یعنی شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں Many among them are serving important posts ایسے جو ہے وہ بہت اچھی پوسٹ میں لیڈ ڈالائک گورنمنٹ departments میں including armed forces یعنی آرمی میں بھی وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں پیٹروٹرزم جو محبول وطنی ہے of these non-muslims جو غیر مسلم پاکستانی has become a model وہ جو ہے وہ ایک model ہے role model بن چکے ہیں and example for other nation of the world اور دوسری قوام عالم کے لیے جو ہے وہ ایک بہتری نمونہ اور مثال بن چکے کہ ہمارے پاکستان ملک میں کلیت منورٹی جو ہوتے کلیت جو ہیں انہیں بھی اتنے رائٹس دیے جاتی ہیں کہ وہ ہر جگہ پر آزاد ہے چاہے وہ اپنی عبادت گاہ ہے پاکستانی ہونے مسلمانوں کو جتنی بھی فیسلٹیز ملتی ہیں جو انہیں حقوق مل جاتے وہ ہی حقوق یہاں پر پاکستان میں بھی حاصل ہے تو سٹوڈنٹس یہ تو تھا آج ہمارا لیکچر نمبر تری یعنی فاؤنڈیشن اینڈ کمپونٹس یعنی ہمارے کمپونٹس آف جو ہے وہ آئیڈالجی پاکستان یعنی نزی پاکستان کے ساس اور اجزائی ترقیبی کے بارے میں امید سٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اسی سے ریلیٹڈ جو آپ کی اسیسمنٹ یعنی آپ کا ای پیپر جو آئے گا اس کو آپ نے سالف کرنا ہے اور سالف کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس سے مجھے منڈے کو سب میٹ کروانا یعنی پارٹ ون جو ہوگا وہ آپ کا یہ اسیسمنٹ میں اس کے مارک پورٹل پہ لگ جائے گے اور جو آپ کا بی اور سی پورچن ہے وہ پورچن آپ لوگوں نے سالف کر کے وہ انہی لیکچرز کے اندر سے آپ نے وہ سالف کر کے مجھے انشاءاللہ منڈے کو آپ لوگوں نے کالج سکول میں جمع کروانا ہے اپنا خیال رکھئے گا سٹوڈنٹس اوکے بچے